کیسے اس روگ کے پنجرے سے نکل کر دیکھوں ہاتھ سے نکلے ہوئے وقت کو تھاموں کیسے مجھے پرواز کی خاطر یہ جہاں تنگ لگا جو دھوائی آپ میرے بچے کو ماننے کے لیے اس گھر میں لے کر آئی تھی وہ ملیا کی کمرے سے میری اور اس کی تمام خوشیاں وہی مر گئی امار ابو سب اسے نفرت کرنے رکھیں مگر پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں قسم اٹھانے کے لیے تیار لیکن میری ایک شرط ہے چاہاہ آپ نیلم کو بھی قسم اٹھانے کا گھیں گے کچھ ہے کہیں کہیں کچھ ہے جو کھٹک رہا ہے ملو کے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ایک بات کہوں ابو کیا سچ ہے اور کیا چھوٹ اسے بھولتا ہے یقینی اور بھی یقینی کی طلبہ اتار کر کچھ پر سکتا ہے اللہ بہت اکیلی ہو گئی ہے جب بھی اس کی آنکھوں میں آنسوں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں کچھ ہوتا میں کیا کروں ابو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے غصہ ضرور ہے مگر پیار بھی کم نہیں ہوتا اسی پیار کا تو وہ فائدہ اٹھاتی ہے وہ جانتی ہے نا کہ اس کے آنسوں ہماری کمزوری ہیں تو بس وہ کر گزرتی ہے سب کچھ مجھے تو باہو کی فکر ہے پراہی بچی سب کچھ سہینے پر مشہور ہیں اور ہم اپنی بچی کی برائیوں سے نظریں چلانے کے مجھے اپو آپ اسے سمجھائیں کیا سمجھا کتنی بات تو سمجھا چکا جو بات دماغ میں بیٹھ گئی ہے وہ نکلے گی تو عقل آئی گی مگر نہیں اس کے لئے چاہے کسی حد تک بھی گرنا ہو کچھ بھی کرنا ہو دوست دوست آ رہا پیار پیار نہ رہا اچھا گانا ہی نہیں اور تم پر تو بلکل فیٹ ہو رہا ہے تم بہت بشتاؤ گی میرم یہ سب کچھ تو تم کر رہی ہو نا مجھ سے میری فیملی میرا شوہر میرا مان سب چھین کر تم خوش نہیں رہ پاؤ گی پتا ہے کیوں کیونکہ یہ سب میرا اور چھین کر حاصل کی گئی خوشیاں زیادہ دیر تمہارے پاس نہیں رہ گئی ملو ملو تمہیں بتا ہے تمہیں دیکھ کرنا مجھے ایک نسال یاد آ رہی ہے کس یعنی بلک خمبا نوچے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں ہار مان لی ہو میرے آگے میری چالوں کے آگے سرندھر کرتی ہو کیونکہ میں تمہاری لیول تک نہیں گز سکتی نا کبھی بھی نہیں اور مجھے اپنی سیلس فریسپیکٹ سب سے زیادہ عزیز ہے اگر اتنی ہی عزیز ہے تو اب تک یہاں کیا گھر رہی ہو اببو کا رویہ امار کا بہیویر اس کے باوجود اب تک اس گھر میں ہو اس گھر کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے نیلام آپ حالت بیک تو میرے کہہت نے اس فرموں میں ایسی تمہیں نہیں تھی ایسی تمہیں کو بھی نہیں تھی مامو امام کسی کو بھی دوبار بسانے رہا ہوں تمہیں یہاں کیوں رہ رہی ہوں موسیقی 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 تاکہ ان لوگ کی اس سے جان چھوٹ جائے اتنی آتانی سے نہیں چھوڑنے والی وہ گھر نہ ان کی جانے اساپ کی طرح جکڑ کے رکھا اس نے پورے گھر کو وہ آسیب جو کسی پڑھائی اور کسی چلے سے بھی ختم نہ ہو اور ایسے آسیب سے جان خلاصی کی صرف ایک ہی صورت ہو سجتی ہے کہ اس کی جان لینے میں ارے ایک سکن نہیں لگا ہوں میں اس کی جان لینے میں پھر کیا کروں مجبور نہیں مجبور centres مجبورwalker موسیقی 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 ہم دونوں ایک ہی کمرے میں اس طرح سے رہ رہے ہیں جیسے اجنبی میں ایسا جیسے ہمارے درمیان کو رشتہ ہی نہیں ہے موسیقی رشتہ بھر اسے پہ بلتے ہیں جو تمہیں نہیں ہے موسیقی جو کچھ بھی ہوا ہے ملیہ اسے پھول جاؤ پھول جاؤں پھر اسے شروع سے شروع کروں بیزد ہونے کی بیعتبار ٹھرائے جانے کی مجھ میں حمد نہیں ہے امار پھر اسے یہ سب سہنے کی اور نہ ہی میں آپ کچھ بھولنے والی ہوں جو کچھ بھی تم نے کیا یا کہا سب یاد ہے مجھے اور تم بھی مت بھولنا امام آج نہ سہ کبھی نہ کبھی تمہیں ضرور احساس ہوگا اپنی غلطی کا سوچتا تو میں بھی یہ ہوں تمہارے بارے میں کاش کہ تمہیں بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہو جس کے نظر تم نے اس گھر کا سکون اور ہماری زندگی کر رہے ہیں دکھ ہوتا ہے تمہاری سوچ پر کیسا پیار ہے جس کے لئے تم ذرا سا کمپرومائز نہیں کر سکتی جتنا دکھ تمہیں ہوتا ہے مار اس سے کہیں زیادہ دکھ مجھے ہوتا ہے ہمار کیسا پیار ہے تمہاری کیا فائدہ ایسے ساتھ کا جس کے ہوتے ہوئے بھی میں بلکل اکیلی ہوں پیار صرف لفظوں کے کہنے سے نہیں ہوتا اسے ثابت کرنا پڑتا ہے اپنے ساتھ سے اپنے ہونے کا احساس دلا کریں جو تم مجھے کبھی دلا ہی نہیں سکتے موسیقی خالب نے اس کے ذہن میں بات تو ڈال دیا اب دیکھیں کہ اس کا اثر کب ہوتا ہے اثر بھی ہو جائے گا تو کہے تو میں بابا کے پاس جاؤں نہیں خالہ مجھے ان باباوں پر اب بھروسہ نہیں سب کے سب سب ڈھونگی ہوتا ہے پیسہ بٹھوڑتے ہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے کہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ملیں ادھر پیسے دو ادھر کام ہو جاتا ہے خالہ میں نے کہا نا مجھے اب ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری قسمت پر وقار نامی جو گہن لگا تھا اس کے ہٹتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور کہتے ہیں نا کہ اگر وقت اچھا ہو تو مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤ تو وہ سونا بن جاتا ہے اور میرے ساتھ تو وقت بھی ہے اور ابو جی اور امار کی ہمدردیاں بھی اور جہاں تک رہا اس ملیہ کا سوال ہے تو وہ زیادہ پھر میرے سامنے ٹک نہیں سکے گی بری طرح ہار چکی ہے وہ نیلم اتنی ہوا میں نہ ہو ہوا کا روح بدلتے اور وقت پھتے دیر نہیں لگتی خالہ مجھے یقین ہے کہ اب میرے ساتھ کچھ بھی بھرا نہیں ہوگا میرے اچھے دن اب آگئے ہیں اللہ برے دن نہ دکھائے دو جو نیلم اچھا پون رکھتی ہوں بڑی چلاک ہے اپنے پروے پال نہیں پڑھنے دیتی کچھ پیسوں کا آسرا تھا واقار کے مرنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا امی کہتی تھی کہ کیچڑ میں پتھر پھیٹنے سے چھیٹیں ہمیں ہی گندہ دیں اور تم کیچڑ نہیں ہو بلازت کا دھیر زبان سبھال کر بات کریں چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چاند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا زنگ لگا بس بوتی سے پکڑ کے دیکھو نہیں تو گرا دوں گا تمہیں اچھا بس بوتی سے پکڑ کے دیکھو نہیں اچھا ملیہ 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 نہیں کر رہا میں کمرے میں سو رہی ہوں ٹھیک کیا کچھ کہہ رہے ہیں جی جی مامو 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 میں جا رہی ہوں مامو 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 یو صاحب کے پاس جانا کا امجھے حرام بس میں نکل رہا ہوں تم پہنچا وہاں اوکی کہا جانا ہے گبھر جنا بھی جانا ہوں تو ایک ہی میں نہیں جانا اماماں رہا ہوں اس کے ساتھ جانا ٹھیک ہے مجھے مجھے ایساں مجھے ہلو جی وہ میں نے رائٹ بوب کی تھی اوہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا ہے تمہیں ہری واہ تم تو کافی سمجھدار نکلی میں جانتی ہوں میرا فیصلہ بالکل سہی وہ کیا ہے نا امی کہتی تھی کہ کیچڑ میں پتھر پھیتنے سے چھٹے ہمیں ہی گندہ دہتا اور تم کیچڑ نہیں ہوں بلازت کا ڈھیر زبان سبھال کر بات کر ایسا ڈھیر جس میں سے خودخرصی اور بدکرداری کا تافل اتنا اٹھنے لگائے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے ہاں تو پھر مر جاؤ نا مرنا اتنا آسان ہوتا نا تو شاید میں وہ بھی کر لیا جینے کا لالچ نہیں ہے مجھا ہاں عزت سے ضرور غرض ہے اور اسی عزت کی خاطر میں یہاں سے جا رہا ہوں تم رہو تم رہو اپنے اپنے تافل زدہ وجود کے ساتھ موسیقی 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 موسیقا 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 کبھی کبھی دل کی چاہت کو مارنا پڑتا ہے دل کی نہیں دیماغ کی سننی پڑتی ہے اور اگر دل تب بھی نہ سنے تو تو پھر دل کو آنکھیں دکھانی پڑتی ہے وہ کیسے جس بات کو دل کرنے سے روکے اسے زبردستی کرو ایسے تمہیں پتہ ہے غلطیں بھی ہماری ہوتی ہیں کہ ہم دل کی سننے کے چکر میں اس کو بہت احمیر دے دیتے ہیں اور بھی ماں کی سنتے ہی نہیں دیتے ہیں ایسے دل کو یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ بس اب تو بس کر دے اب تیری نہیں چلے گی موسیقی 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 کیا دیکھ رہے ہو تم چلو یہاں سے اندر بات سون ابھی چلتے ہیں اس عورت کو شہر آتا ہوگا کھانا کھانے کے لیے یہ جڑکی خبر باپ میں لیں گے چلو چلو ابو سلیم صاحب کب ابو یہ وقار کی ٹیبل رکھتا ہے یہ سب چیزیں وقار کی ہر چلو چلو میں نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں رلایا ہاں لیکن ہر روز اس ٹیبل کی صفحہ میں خود کرتا ہوں موسیقی 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 حیث اس من کی سفر اس سے فرنان موسیقی وقار کی ہے نا یہ مجھانے کتنی بار اس نے اسے چھواؤ گا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وقار میرے سینے ساکھ رکھا تو بھائی ہمیں چھوڑ کر ضرور گئے لیکن وہ ہمیشہ ہماری کے حال تمہیں زندہ رہیں گے اس کے اس طرح زندہ رہنے سے میں تو مر کے اراؤں باگ اسے چھونے کی اسے سینے سے لگانے کی پھائش ساری زندگی بے چین لکھیں گے ابو آپ کے ہاتھ اتنے تھندے کیوں ہو رہے ہیں آپ چلے میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس میں ٹھیک ہوں آپ کہوں کروں نہیں ابو میں آپ کے ایک نہیں سنوں آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا پلیس پلیس چلے موسیقی 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 یہاں سے جانا ہی بہتر ہے موسیقی 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 ہلو ارے بس آمدے والے انکل چلے جائیں رات ہم آپ کے گھر پہ ہے موسیقی موسیقا 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 بس بس ٹھیک ہے بنا چھڑ رہا ہوں چھوڑا کیا کیا ہو اببوگو کچھ نہیں ہوا بیٹا بس ہمارے صحابہ زیادہ ہیں نا کچھ زیادہ جی فکر کرنے لگتے ہیں ہماری جنا سی طبیت خراب ہوئی نہیں اور دونڑے چلے ڈاکٹر کے پاس ابو میں آپ کے لئے چاہے بنا دوں نہیں مٹھا دی دل میں چاہ رہا موسیقی علیہ ابو کی طبیت آج پھر سے خراب ہو گئی تھی موسیقی علیہ موسیقی کیسا پیار ہے تمہاری کیا فائدہ ایسی ساتھ کا جس کے ہوتے بھی میں بلکل اکیلی ہوں پیار صرف لفظوں کے کہنے سے نہیں اسے ثابت کرنا پڑتا ہے اپنے ساتھ سے اپنے اپنے ہونے کا احساس دلا کر جو تم مجھے کبھی دلا ہی نہیں سکے موسیقی 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 فون آف جا رہا ہے اس کا وہ پھپپو کے گھر گئی ہوگی ہاں وہاں کے ڈاوہ جاگا ہم چکتی ہے چلا میں چلتا ہوں تمہارا سا ابو پلیز آپ پی عوی طبیر ٹھیک نہیں آپ آرام کیجئے نجا رہا ہوں وہ وہیں ہوگی لیکن بیٹا ابو پلیز نجا رہو نا میں اسے لے کر آتا ہوں ابھی آپ ابو کا خیال رکھے چلو بس اتنی سی دے کے خوشی پتا تھا مجھے یہی یوگا کیا ہو کیا رہا یہ سب یہ سب کے سب بدماج اس گھر میں خود گئے تھے وہ تو اچھا ہوا میری بیگم نے مجھے پھون کر کے بتا دیا اور میں نے پولیس کو بلوا لیا اباہ 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 ہم سب گھر پر بسائے تھے ابیدے بھائی تہوٹ دیرہا مریا انچہ ایک بات بتاو وہ لوگ تم تک پہنچنے میں کامیاب تو نہیں ہوئے تھے پتہاؤں گھجے وہ لوگ تمہارے کمرے تک تو نہیں پہنچتے تھے لے چلو ان کو موبائل میں اور ہاتپیٹ باندھو ان کے اور آپ کو زافتے کی کاروائی کے لیے ہمارے ساتھ تھانے جانے اور ان محکرمہ کا ہمیں تحریری بھی بیان بھی چاہیے اور اس گر کی جابیاں میں آپ کو کاروائی کے پوریگاہ کیا آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور ہمارے پیچھے پیچھے ہیں ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب آپ چلیں مارے پیچھے چند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا چند کو داغ تو راتوں کو میری زنگ لگا